تمام لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلیس خدا آپ آواز اٹھائیے ایک ہو جائیے تاکہ آواز پاکستان گورنمنٹ تک پہنچے اور ہماری بچوں کی واپسی ہو جائے گلام اہدر کے وکیل کا کہنا ہے کہ شادی یا پریم سے ملنے کے لیے سرد پار آنے اور جانے کے کئی ماملے حال کے سمیمے ہوئے ہیں لیکن سیما کا کیس الگ ہے وہ پوری طرح سے گیر قانونی ڈھنگ سے بھارت گئی ہیں ایسے میں اسے باپس لائے جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ بھارت کی پولیس نے بھی سیما کو گرفتار کیا تھا ایسے میں ان کے کیس کو دیکھتے ہوئے کوٹ کو فیصلہ لینا چاہیے پاکستان سے بھارت آئی سیما اہدر کو واپس بلانے کے لیے ان کے پتی گلام اہدر سپریم قورت تک پہنچ گئے ہیں منگلوار کو گلام اہدر اپنے وکیل ڈاکٹر روشن کے ساتھ اسلام آباد سکت سپریم قورت پہنچے سپریم قورت کے بیتر جاتے سمیں گلام اہدر اور ان کے وکیل روشن نے ایک موٹی فائل دکھاتے ہوئے کہا یہ سب ہی تیاریاں ہو گئی ہیں تمام دستاویس اکٹھا کر کے مضبوطی سے اپنا پکش وہ عدالت کے اندر رکھیں گے روشن نے کہا کہ سیما اور گلام کے چاروں بچوں کو لانے کے لیے وہ سب ہی ترک ملکی سب سے بڑی عدالت کے سامنے پیش کریں گے ایک سانیے یوٹیوبر سے گلام اہدر نے دوران کہا کہ روشن سپریم قورت کے تضربے کار وکیلوں میں گینے جاتے ہیں کافی سمیں سے بے ان کے سمپرک میں ہیں انہوں نے کئی طرح کے دستاویس جھٹائے ہیں جس کے سامنے رکھتے ہوئے بے عدالت سے مانگ کریں گے کہ ان کے بچوں کو بھارت سے لائے جائے بے اس لائی کو پوری شدت کے ساتھ لڑیں گے حالانکہ کیس کے بارے میں گلام اہدر کے وکیل نے جادہ بتانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ کئی ساری چیزیں اس کیس کی پبلک نہیں کی جا سکتی لیکن ان کو پوری امید ہے کہ جلد ہی گلام اہدر کو ان کے بچوں سے ملنے کا موقع ملے گا پاکستان کے سنپران کی رہنے والی سیما اہدر 13 مہی کو نپال کے راستے اپنے چار بچوں کے ساتھ بھارت آگئی تھی سیما نے کہا تھا کہ آن لائن گیم کھیلتے ہوئے اسے سچین سے پیار ہوا اور وہ اس کے لئے بھارت آگئی بھارت آکر وے نویڈا میں اپنے پرینی سچین کے ساتھ اس کے گھر پہ رہنے لگی قریب دو مہینے بعد بھارتی ایجنسیوں کو اس کی خبر ہوئی اور سیما اہدر کو عوید روپ سے بھارت میں پرویش کرنے پر چار جولائی کو گرفتار کر لیا گیا حالانکہ سیما کو بعد میں کورٹ سے جمانت مل گئی کورٹ سے جمانت ملنے کے بعد وے نویڈا میں اپنے پرینی سچین کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اور کئی بار واپس پاکستان نہ جانے کی بات بھی کہ چکی ہے سیما اہدر کے بھارت میں ہونے کی بات میڈیا میں آنے کے بعد کراچی میں گولام اہدر نے سامنے آ کر دعویٰ کیا تھا کہ وہ سیما کا شوہر ہے جکوب آباد کے رہنے والے پتی گولام اہدر نے کہا تھا کہ ان کی سیما سے لب میریس ہوئی تھی اور ان کے دونوں کے چار بچے ہیں گھر کی مالی حالات کو دیکھتے ہوئے گولام سال 2019 میں کام کے لیے سعودی چلے گئے اس کے بعد وہ لگتار فون پر پتنی سے بات کرتے تھے اور گھر کے خرچ کے لیے پیسے بھیجتے رہتے تھے اپریل میں سیما سے ان کی بات چیت بند ہو گئی اور اس کے بعد ان کو جانکاری ہوئی کہ وہ بھارت میں ہیں گولام اہدر اس کے بعد سے لگتار سیما اور بچوں کی پاکستان واپسی کی مانگ کرتے رہے ہیں وہ اب سپریم کورٹ پہنچے ہیں اور کورٹ سے فیصلے پر اب سب ہی کی نظر ہے ہمیں بھائی بہنوں کو میرے طرف سے سلام میں غلام اہدر جیخ مباد سے میرا بیوی بچوں کو دس مہیں پہ لے کے گیا آج تک میں سرکار کو بہت سا رکیس کی حکومت پاکستان یا یوگی سرکار موزی سرکار انڈین حکومت کو حالہ اداروں کو بہت سا زوردار اپیل کیا کہ خدا رہا میرے بچوں کو واپس کیا جائے چھوٹے ہیں محصوم ہیں نابالک ہیں پاکستان گورنمنٹ اور سندھ وزیر اعلیٰ سے اور وزیر خارجہ جو سرفراز بکٹی صاحب ہے اس کو میں پردور اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو آپ بھی بلوچو میرے بس کی بات کچھ نہیں ہے اب یہ ہے ملکوں کا مسئلہ ہے آپ انڈیا گورنمنٹ سے بات کر کے بچوں کی واپسی کی بات کریں تمام حالہ اداروں کو جہاں جہاں سر جو پلائی اداریں کام کرتے ہیں میرے سے بات کرنے کی کوئی رکیسی نے بھی آئی تک کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی یہاں پاکستان ہی نہیں ہے ملائی اداریں ہیں ماشاءاللہ پہلے تو انڈین میڈیا نے بات نہیں اٹھایا شکریادہ کرتا ہوں نائیٹی جو نے ہماری آواز بنا اور تھوڑی سی بات آگے تک کو جائی انڈیا کے بہن بھائی جو جو بھی ہے امت انسان کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایک بنو تاکہ سیما کو اپی سیم گھٹیا اکیل ہے جو اس کو پتا چلے کہ پاکستانی سب ایک ہوگے اور بچوں کی بات کر رہے ہیں مدارہ دیکھو ادارے ہیں ویسے ڈاکٹر خان محمود کا بیٹا راشن محمود راشن محمود کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو اپنی بات تو کرتا ہے پولیسی کے لیے آپ جلوس کٹھا کرتا ہے پاکستانی بچے ہیں فروا فرحان اور وہ پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی بات کیا کرو ویسے تو کہتے ہیں ہم جو ہے نا سندھ کے نمائدیں ہیں سندھ کا نمائدہ باتوں سے نہیں ہوتا میرے بھائی ہم ان کے جماعیت کے لوگ ہیں ان کے خلاف نہیں ہیں مگر دکھ ہوتا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ دیکھو جلسوں میں اپنی پونکسی کے لیے بات تو اٹھاتا ہے آواز اٹھاتا ہے شاید ہماری بچوں کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھایا جاتا تمام جو منسٹر ہیں پرائم منسٹر ہیں پاکستانی ادارے ہیں جو پلائی کام کرتے ہیں میں دکھ اور تمام غنگین حالات میں ہو چھے مہینے سے بچوں سے بات نہیں ہوا ہمارا گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں سویا ہوا ہے جیسے کچھ لوگ پیچھ میں آواز اٹھا رہے دیتے ہو تاکہ ہمارے سندھ کے بڑھروں میں کیا تاکہ ہم ان کے ساتھ بھائی بلکل ہندو بہن بھائی بھی قابل اترام ہے ہمارے کو کسی کے لیے کوئی انخلاب نہیں ہے مگر وہ بچے ان کو نظر نہیں آئے تمام لوگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز خدا آپ آواز اٹھائیے ایک ہو جائیے تاکہ آواز پاکستان گورنمنٹ تک پہنچے اور ہماری بچوں کی واپسی ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں سوگند ٹی وی سوگند وطن کی